زیادہ ترشی کریں گے تو آپ کو سلائی لگانے میں یہ پلیٹ بٹھانے میں پرابلم آئے گی اگر تو آپ ریگولر کام کر رہے ہیں تو پھر تو یہ پرابلم نہیں ہے اس کو کوشش کریں کہ جتنا کم سے کم اس کو آپ نیچے اوریب کی سائیڈ پہ لے کے جائیں یہ دیکھیں یہ کبھل باریک سا اور بڑی صفائی سے اس کی نوک یعنی کہ آپ نے یہ جتنے بھی پلیٹ سے یہ دیکھیں ہیں ان کی یہ جو نوکیں جہاں پر اینڈنگ ہو رہی ہے یہ پلیٹ بنتا ہے کہ آپ کی چیسٹ کتنی وزنی ہے آپ نے کتنی گلائی اوپر نکال لی ہیں بٹھانے کے لیے اسی صاحب سے یہ بنی سلام علیکم آپ کا بھائی اقبال ایک دعا پھر حاضر ہے ایک نئی اور انفارمیٹک ویڈیو میں میں نے جیسے ہز کی تھی کہ میرا سلسلہ ویلوگنگ کا ہے لیکن مجھے اگر کومنٹس آئے گا تو جو ہمارے پاس ہونا رہا ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتانا ہے مجھے ایک میری بہن نے کومنٹس کیا کہ بھائی ہم جو ساری کا بلاوز سوٹنگ والا بناتے ہیں اس میں بڑی دکت اور پریشانی رہتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پروپر بلاوز ہے کیا آج انشاءاللہ میں نے آپ کو پروپر بلاوز کی سیٹنگ اس کی کٹنگ بتانی ہے اور ایک بات آپ نے پہلے یاد رکھنی ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو سمجھ کے دیکھنا ہے میں نے بتانا ہے سمجھانا بھی ہے اگر آپ کو مجھ سے پہلے کسی نے اس طرح کا آسان اور بہترین طریقہ بتایا ہو تو آپ نے میرا چینل آن سبسکرائب کر دینا ہے اگر لگے کہ یہ طریقہ آسان ہے اور بہترین ہے آزمود ہے تو آپ نے ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے کام کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں آپ کے لئے بلاوز بنانا بھی کوئی مشکل کام انشاءاللہ نہیں ہوگا ہمارے پاس بلاوز کی لائننگ ہے بلاوز ہے ٹیشو کا اس کے ساتھ ساڑھی بڑی بہترین تھی اب ہم اس کی لائننگ پر نشان لگا رہے ہیں اچھا کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے بلاوز کا یہ جو نیچے فولڈ کرتے ہیں وہ آپ نے الیدہ سے کپڑا لگانا ہے اسے کو فولڈ نہیں کرنا اس سے آپ کی فٹنگ کی ویسٹ میں بڑا فرق پڑنے والا ہے یہ ہمارے پاس اس کی لینٹھ لگی ہم نے بلاوز کی لینٹھ بنانی ہے کیونکہ انڈیا میں ہوتا ہے کہ آپ کی ویسٹ لائن تک بلاوز بن دیا لیکن پاکستان میں ہمیں تھوڑے سے بلاوز لمبے چاہیے ہوتے ہیں تو ہم یہ بلاوز بنا رہے ہیں تقریباً نائنٹین تک اس کی نائنٹین لینٹھ اس کی ہم پوری کنفرم رکھ رہے ہیں تو یہ ہمارا نائنٹین اینہ ہاف کا اوپر نشان لگ گیا اب ہمارے پاس اب جو سمجھنے اور آپ کے پاس دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے آپ نے ان چیزوں پر غور کرنا ہے یہ اوپر لینٹھ کا نشان تو لگ گیا اس کے بعد ہم نے اس کا آم ہول جو بھی یہ بنانا ہے وہ بتا ہے وہ ہمارا ہے ساڑھے ساڑھے آٹھ کا وہ تقریبا آٹھ پہ نشان لگائیں گے ہمارا آم ہول آئے گا اچھا آم ہول کی گیم بات کی ہے پہلی ہے کہ ہم نے ان کے پلیٹ سیٹ کرنے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا ڈارٹ پوائنٹ ہے وہ ساڑھے دس پہ ہائٹ اس کی اچھی ہے تو یہ یارہ پہ نشان لگ گیا اب اس کی جو ویسٹ فٹنگ آتی ہے آپ نے اس کے لیے اپنے نوٹ کرنی ہے آپ کے پاس ایکزیکٹ ڈارٹ پوائنٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ایکزیکٹ ڈارٹ سے نیچے جو آپ کی ویسٹ لائن ہے جہاں سے فٹنگ سٹارٹ ہونی ہے وہ ہونے چاہیے تو اب اس کی ہے ویسٹ لائن آتی ہے ریڈی ساڑھے چودہ پہ تو ہم اس کو کر رہے ہیں سوری پندرہ پہ اس کی ویسٹ لائن آئے گی تو یہ ساڑھے پندرہ کا نشان ہو گیا اب یہ تین نشان لگ گیا ایک نشان ہے ہمارا یہ آم ہول کا جہاں سے ہم نے آم ہول بنانا ہے دوسرا نشان آگیا ہمارا ویسٹ لائن کا تیسرا آگیا ہماری پروپر لیندھ کا ٹھیک ہے یہ تین نشان ہم نے لگا دیئے یہ اوپر ہماری جو شولڈر کا ہمارے تیرے کا نشان آگیا یہ دیکھیں تیرہ ہے اس کا ہمارے پاس چودہ انچ یہ سوا سات یہ آگیا ہمارا سوا سات چودہ پورا تیاری کا نشان لگایا ہے میں نے پروپر جو اس کی جو اوپر کی ساری سیٹنگ ہے وہی شرٹ والی ہے اوپر کی سیٹنگ اگر آپ نے شرٹ کی نئی ویڈیو دیکھی تو وہ دیکھ لی جائے گا انسالا یہ آم ہول کا سارا فارمولا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں نے ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کوشش کرتا ہوں کہ کام کو میں سمجھا کے تاکہ آپ کو نیکسٹ کام کرنے میں میری ضرورت بھی نہ ترپیش آئے آپ اپنی مدد آپ کے تحت خود مختیاری سے یہ کام کر سکیں اور اچھے انداز سے کر سکیں یہ ہمارے پاس شولڈر ڈاؤن کیا ہم نے اس کا تقریبا ہے آدھا انچ ٹھیک ہے یہ ہم اس کی تختی بنائیں گے پونہ انچ یہ دیکھیں یہ اس کی گلائی ہم نے اس کا بنایا ہے ساڑھے سات اور عام ہولانا ہے ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ یہ سوانوں پورا آگیا ہلکا سا فرق ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا یہاں اس نشان پر پورا آگیا اب یہ اوپر کا تو ہو گیا نا معاملات پورا اب یہ ایک نشان ہم نے ڈاٹ پوائنٹ کا لگایا یہ آگیا یہاں سے ہم نے اس کا سینٹر جو ڈاٹ پوائنٹ ہے اس کی چیسٹ ہے بیس انچ تو یہ تقریبا ساڑھے تین سات انچ کا گیپ رہے گا یہ ساڑھے تین لگ گیا یہ ساڑھے تین لگ گیا اور یہ ساڑھے تین تینوں اگزیکٹ اپنی لائن میں آپ نے نشان لگانے ہیں اس نشان کو کر لینا ہے سیدھا یہ والا اچھا اب یہ دیکھیں ہم جو عام پلیٹ بناتے ہیں یہ میں آپ کو رف بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری عام جو دوسری شرٹ کی فٹنگ کی پلیٹ بنتی ہے وہ اس طرح بنتی ہے یہ دیکھیں یہ نشان لگا تو یہ ہم سیدھی رکھ کے نشان لگاتے ہیں یہ شرٹ کی فٹنگ بتا رہا ہوں شرٹ کی فٹنگ میں یہ والا پلیٹ بڑھتا ہے ہمارے شرٹ کی فٹنگ جو ہم شرٹ فٹنگ والی بناتے ہیں اس میں ہم نے یہ والے پلیٹ ڈالتے ہیں بلاوز کی فٹنگ میں یہ پلیٹ نہیں رہنے بلاوز کے لیے یہ کینسل کر رہے ہیں بلاوز کی فٹنگ کے پلیٹ کیانے ہیں یہ دیکھیں درہ آپ نے یہ نشان تو آپ کا سیدھا لگ گیا اب ہمارے پاس پلیٹ ہم نے بنانا اس کا آدھے انچ کا اس کے سائز کے سابق بلکہ ڈیڑھ انچ کا اس کا ہم نے پلیٹ بنانا یہ پونہ انچ یہ ہو گیا ہمارا پونہ انچ کا بلکہ سوہ انچ کا کر لیں پونہ کا نہیں کرتے یہ سوہ انچ کا اس کا پلیٹ آ گیا اب یہ والی چیز ہے وہ ہاتھ سیٹ کرنے پڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ چیز سیٹ ہوگی یہ گلائی یہ دیکھیں اس طرح پلیٹ نکالیں گے آپ یہ نیچے ہم ہلکا سا اس کو بری کر دیں گے کیونکہ نیچے اس کی ہم نے بیشکا اب یہ والی پلیٹ آپ کی اگر اس طرح آپ نے یہ گلائی بنا کے اس کی نکال دی جب آپ کی نوک نکلے کی پلیٹ بن کے جو آپ کا بنے گا وہ انشاءاللہ بہترین آپ کی چیز کے اوپر پرفیکٹ بیٹھے گا ایسا یعنی کہ ایک برا لکہ ہے کہ پوری کے آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ آپ نے ایکسٹرہ کچھ چیز پہنی ہوئی ہے ایک پلیٹ اس کی تو یہ ہو گئی اب اس کے ساتھ ہم نے اسی نشان کو سیدھا رکھے ڈیڑھ انچ کا کیپ لگانا ہے ہمارے پاس ساڑھے سترہ اس کی چیز کمر تھی یہ ساڑھے سترہ یہ ہم نے سوائنچ کا جو ہم نے پلیٹ نکالا تھا یہ ہم نے سوائنچ کا گیپ چھوڑ دیا اچھا اب ہم نے یہ جو سائیڈ پلیٹ ڈالنی ہے یہ جو ہم نے ویسٹ کا لگایا اس سے تقریباً ایک انچ زیادہ رکھنی ہے اچھا یہ جس کا ویسٹ زیادہ نیچے چلی جاتی ہے اب یہ اوپر پی آ جائے گی آپ نے اس پلیٹ کو زیادہ کوشش کرنی ہے کہ یہ زیادہ ترچھی نہ ہو زیادہ ترچھی کریں گے تو آپ کو سلائی لگانے میں یہ پلیٹ بٹھانے میں پرابلم آئے گی اگر تو آپ ریگولر کام کر رہے ہیں تو پھر تو یہ پرابلم نہیں ہے اس کو کوشش کریں کہ جتنا کم سے کم اس کو آپ نیچے اوریپ کی سائیڈ پر لے کے جائیں یہ دیکھیں یہ ایک آگئی اب اور اس کے بعد ہم نے یہ پلیٹ بھی ایک انچ کا یہ ڈالنا ہے یہ ہمارے پاس یہ نشان آگیا یہ لیں دی یہ ہو گیا دو پلیٹ اب تیسرا پلیٹ آئے گا یہ دیکھیں اب تیسرا پلیٹ آپ نے یہ جو بنایا یہ سینٹر بن رہا ہے یہ دیکھیں یہ والا سینٹر بن رہا ہے اس کو بڑا خیار رکھنا ہے یہ پلیٹ ڈالتے ہم بلکل معمولی سا زیادہ اس میں کہلیں کہ اس کو کھلانی صرف آدھے انچ کا کہلیں کہ بلکل پاریک سا اور بڑی صفائی سے اس کی نوک یعنی کہ آپ نے یہ جتنے بھی پلیٹ سے یہ دیکھیں ہیں ان کی یہ جو نوکیں جہاں پر اینڈنگ ہو رہی ہے آپ نے ان چیزوں کو غور کرنا ہے آپ نے ان چیزوں کو بہترین نکالنا ہے یہ نوک بہترین نکلے گی تو آپ کا یہ اندر کا سینٹر پوائنٹ جو آپ کا راؤنڈ ہے کہلیں کہ پن کی جگہ ہے وہ سیٹ بنے گی اگر یہ پلیٹیں یہ چیزیں آپ کی صحیح نہیں نکلیں تو وہ آپ کو صحیح دیس نہیں لے گا آپ کی گلائی کے اوپر وہ چیز بیٹھے گی نہیں تو وہ بیٹھے گی نہیں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ ہوگی ہے اس کا یہ نشان اب ہم نے یہاں سے رکھنا ہے اس کو ساڑھے انیس یہ ساڑھے انیس اور ہم تقریباً آدھا انچ یہ نکال رہے ہیں کیونکہ یہاں سے پلیٹ زیادہ ہوگا ہے نا یہ والا یہ لیں یہ ہوگی اس کی پروپر سیٹنگ بلاؤز کی امید کرتا ہوں کیونکہ یہ چیز آپ کو سمجھ آگی ہوگی ان کیس ان میں ایک بھی پلیٹ اگر آپ کی اپنی جگہ پر نہیں آتی تو پھر تو وہ چیز ہے کہ اعتراض رہے گا کہ بلاؤز صحیح نہیں بنا کہتے ہیں جی اقبال بھائی آپ ویڈیو بڑی لمبی بناتے ہیں اقبال بھائی آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کام سمجھ کے کریں یہ نہ ہو کہ آپ محتاج رہیں اقبال بھائی کی ویڈیو کی یا کسی اور کی ویڈیو کے محتاج رہے نہیں بس آپ نے تین چار پانچ دس ویڈیو دیکھ لیں تو اقبال بھائی چاہتا ہے کہ آپ خود سے ماسٹر ہوں اور پروفیشنل ماسٹر ہوں تاکہ کوئی آپ کے سامنے ٹک نہ سکے یہ ہم نے آدھا انچ یہ پلیٹ نکالی تھی یہاں سے بھی آدھا انچ آپ نے اس کو نشان کو پائے نکالنا ہے نہیں تو یہ چیسٹ آپ کی ٹائٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں میں بھول گیا تھا لیکن یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہم نے نشان کٹنگ کر دیا یہ دیں اتنی سی چیز ہے اگر آپ نے یہ بالکل اگزیکٹ آپ نے کر لی سیٹ تو یقین مانے آپ بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ کا ساری مشکلات حل ہو جائے گی اب ہم نے اس کی بیک میں بس ہلکا سا معاملہ ہے وہ دیکھ لی جائے گا ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے یہ پینے آپ کے پاس کومن پینے ہیں ان کو بڑے احتیاط سے یہ پینے لگا لیں اس والی پلیٹ کا خیار رکھنا ہے آپ نے اس کو خراب نہیں ہونے دینا اس کو چرخنے نہیں دینا جس کو ہم چیلر زبان میں کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ کا کپڑا آرہا نا ساڑھے آٹھ تو یہ جب پلیٹ بنے یا لگے یہ ساڑھے آٹھ ہی ہو کیونکہ اگر ہم اس کو کھینس کے بنائیں گے تو یہ ساڑھے نو تک بھی جا سکتا ہے تو وہ آپ کو ڈس اپ کرے گا پریشانی دے گا آپ نے یہ پینے لگا لیں ہم نے یہاں پر ایک سیفٹی کے لیے لگا لیں اب اس کو آپ نے بٹھانا ہے پلیٹ کو پہلے ہی یعنی بیک پر بچھانے سے پہلے آپ نے اس پلیٹ کو بٹھا لینا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی پلیٹ بیٹھ گی یہاں پر جو ہم نے دونوں نشان لگائے ہیں واپس ہمیں میچ کر کے اس پلیٹ کو ہم نے بٹھا لیا ہلکی سی آئیرن کریں تاکہ بٹھانا اس لیے تاکہ ہم نے اس کی بیک کٹنگ کرنی اس میں پرابلم نہ آئے یہ لیں بس یہ ہماری پلیٹ یہ ہم نے پن نکالی یہاں پر لگا دی بس اتیس ہی ہے یہ اس کی فرنٹ کمپلیٹ ہوگی اب آپ کو دکھاتا ہوں بیک میں پلیٹس پر کیا سور پہ آل ہے بیک کا کپڑا بچھا لیا اچھا بیک میں کٹنگ کرنے سے پہلے ہم نے یہاں سے اس سائیڈ سے یہ کنی والی سائیڈ آپ نے اپنی سائیڈ پر رکھنی ہے اوپن سائیڈ رکھنی ہے کیونکہ ہم نے بیک کے سینٹر میں لگانی ہے زپ تو زپ کے لیے ہم کپڑا پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں یہ ہم نے ایک نشان لگا دیا سیدھا تاکہ بنانے والے کو دکت نہ ہو آپ نے اب اس کے اوپر یہ بیک کو بچھانا کیسے طریقے یہ بڑا غور طلب آتے ہیں اس چیز میں دیکھتے نہیں ہیں لوگ ویڈیو پوری ہم اتنی اگر محنت کرتے ہیں تو اس چیز کا دکھ ہوتا ہے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اچھا یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں نے نشان کے اوپر یہ اس کو بیک کو سیدھا کر لیا اب یہ کپڑا بلکل سیدھا پڑا ہے اس ٹیم اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کو ایسے ہی کٹنگ نہیں کرنا آپ نے ایسے کٹنگ کریں گے تو آپ کے بلاؤز میں پرابلم آئے گی آپ کے فرنٹ صحیح نہیں بیٹھے گا اس کے لیے آپ نے یہاں سے ہلکا سا پکڑنا ہے یہ چیز یہ ہلکی سی یہ یہ چیز جو آپ کی پلیٹوں نے یہ چیز بنانی ہے یہ اُبھار بنانا ہے جو آپ کا آپ نے تقریبا اس کو اتنا اُبھار آدھے انچ کا آپ نے فرنٹ پر رکھنا ہے تو جا کے آپ کی یہ والی پلیٹ بھی بیٹھے گی آپ کی ساری پلیٹیں فرنٹ بیک ایکول آئے گا اگر آپ نے برابر رکھے کر دیا تو آپ کے وہ کھچ رہے گی آپ کے بلاوز آپ کی باڈی پر نہیں بیٹھنے والا یہ دیکھیں نشان یہ والی سائٹ بس آپ نے سیدھا رکھنی اگر جھول بھی ہو یہ جو ہم نے اُبھار رکھا ہے اگر یہ بھی ہو تو ہمارا سیدھا ہو یہ لائن ٹیڑی نہ ہو ٹھیک ہے یہ ہماری اتنی بیک میں اتنا سا کام ہے یہ لیں بیک بس تختی آپ نے اس کی زیادہ بڑی نہیں رکھنی کیونکہ فٹنگ بلا اب لاؤز ہے یہ لیں یہ ہم نے بیک کٹنگ کر دیا یہ دیکھیں یہ آدھا انچ جو ہم نے یہ مارجن ہے یہ آدھا انچ ہم نے پیچھے نشان یہ دیکھیں نا یہ آدھا انچ مرہ پیچھے نشان لگے اپنے نشان سے اس نشان کو اٹھا کے ہم نے یہ پیچھے لے آئے یہاں پر بھی آ گیا اب دیکھیں اب یہ سٹیچ نہیں ہوا تو اس کی وہ چیز باہر نکلنا شروع ہوگی یا جو چیز ہم بنانا چاہ رہے تھے اس کا ایک دھندلا سا سکیچ نظر آ گیا ہے کہ ہاں یہ چیز نکلے گی پھر یہ ہم نے فرنٹ بیک ایکول کٹنگ کر دینا ہے یہ لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ ہماری فرنٹ بیک کمپلیٹ ہے یہاں تک ہم نے بلکل سیدھا اس کو کر لے نا یہ والا کر کے آپ کے پاس کوئی بھی نوکیلی چیز ہے یا کینچی ہے کینچی کے مدد سے یہ ہلکا سائز کو کر لیں تاکہ دوسری سائٹ پر نشان چلے جائیں یہ یہ بھی لگا لیں تاکہ آپ کو نشان بنانے میں دکت نہ رہے یہ آ گیا ہمارے پاس یہ جو ہم نے نشان اٹھائے ہیں یہ یہ اور یہ ٹھیک ہے سکیل کی مدد سے سینٹر کا نشان سیدھا کر لیتے ہیں یہ اور اس کی گلائی اسی ترتیب سے جیسے یہ فرنٹ کی ہے یہ لیں بھائی اکبال نے اپنا وعدہ پورا کیا اب آپ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچانا ہے تاکہ کسی ہماری بہن کا کسی ہماری گھر میں بیٹھی خاتون کا فائدہ ہو سکے اور اپنی دعا میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے اور ویڈیو وہی بنے گی جو آپ کومنٹس کریں گے اسیس کی ویڈیو میں نے بنانی ہے نہیں تو میرا بھی لوگی کا سلسلہ ہے آپ لوگ پیار دے رہے ہیں آپ کا شکریہ بہت مشکور ہوں اپنی دعا میں رکھیں یاد رکھیں بھائی اکبار پا فی امان اللہ اللہ حافظ